رینو کی سیون سیٹر ایم پی وی ٹرائبر میں اس بار بہت بڑے پیمانے پر بدلاؤ کیے گئے ہیں اس کی لانچنگ کے بعد سے لگ بگ دو سال ہو چکے ہیں اور اس دو سال میں اتنے بڑے بدلاؤ کبھی نہیں کی گئے تو آج اس ویڈیو میں ہم انہی بدلاؤ پر بات کریں گے اور یہ بدلاؤ کس لیے کیے گئے ان پر بھی بات کریں گے کیا تربو ویرنڈ آنے والا ہے یہ سب اس ویڈیو کے انتقلیر ہو جائے گا نمشکار پیارے میتروں یہ دے آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اسے سبسکرائب بہتشی کریں کیونکہ ٹرائبر سے سمدھی چھوٹی چھوٹی کبر سے ہم آپ کو روب روب کرواتے ہیں اس میں کوئی کہنے کی بات نہیں یہ دے آپ پہلے سے جھوڑے ہوئے ہیں تو یہ بات آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ساتھیوں یہ گاڑی یعنی سیون سیٹر ایم پی وی ٹرائبر سیپٹیمبر 2019 میں لانچ ہوئی تھی یعنی اگست 21 کے انت تک اسے دو سال پورے ہو جائیں گے تو اگلا ایک ویڈیو جو ہم بنائیں گے اس میں اس کی دو سال کی وکاسیاترہ آپ کے سامنے لے کر کہیں گے کہ واسطہ میں دو سال میں ٹرائبر نے کتنا کچھ پروابید کیا گراکوں کو لیکن اس بار جو آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ایم ٹی ویرینٹ آئے پھر ڈیول ٹون ویرینٹ آئے لیکن یہ سب چیزیں ہوتے ہوتے پانچ بار اس کی پرائز بھی بڑھ چکی ہے یہ لانچ کے اول چار لاکھ پنچانے آزار ہوئی تھی جو اب پانچ لاکھ پچاس دار روپے اس کی ایک شو روم پرائز ہے بیش موڈل کی لیکن ان سبھی چیزوں کے بعد اس بار بڑے پیمانے پر سبھی ویرینٹ میں بدلاؤ کیے گئے بہت سارے جو فیچر سے ان کو اٹھا دیا گیا ہے اور جو ویرینٹ ٹرم کے جو نام ہیں ان کو تک چینج کر دیا گیا تو سب سے پہلے بات کریں آپ جانتے ہیں اس کا جو ریکس ای بیش موڈل ہے اس میں اب کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں ملے گی جو پرانی ریکس ای ٹائپر میں ملتی تھی جیسے کہ ٹیل گیٹ پر جو انرجی لکھاوا جو بیش ہے وہ اب آپ کو نہیں ملے گا اس کے علاوہ یہ بات کریں بدلاؤ کی تو جو سائیڈ انڈر بوڈی ہے وہ اب آپ کو بلیک کی بجائے بوڈی کلر کی ملے گی جس کلر میں وہ کار بنی ہوگی اسی کلر کی آپ کو یہ انڈر بوڈی ملے گی یعنی کہ ایک چیز ایک بدلاؤ بہترین ہے لیکن آپ کو انرجی بیش نہیں ملے گا مجھے نے لکھتا کہ اس سے بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو انرجی لکھاوا بیش ہے یہ سبھی ویرنٹ سے اٹھا دیا گیا ہے صرف بیش موڈل کی بات نہیں بلکہ سبھی میں یہ اٹھا دیا گیا ہے اسی طرح سے جو دوسرا موڈل ہے اس کا آر ایکس ایل جسے اب نیا نام دیا گیا ہے آر ایکس ای پلس آر ایکس ای جو بیش موڈل ہے اس کے بعد آر ایکس ای پلس اس کا دو نمبر کا موڈل ہوگا جو آسطا میں آر ایکس ایل ہے اس کا دوسرا نام چینج کیا گیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اب آپ مش کریں گے آپ کو وہ نہیں ملیں گے اور سب سے بڑا یہ دی کوئی فرق آیا ہے چینجز آئے ہیں تو وہ آپ کو آر ایکس ایل میں ملیں گے اور یہ لوگوں کو کافی جیادہ نراس بھی کریں گے کیونکہ آر ایکس ایل کی ایک بہت بڑی بشیست ہوتی رہی اس میں آپ کو ریئر میں ایسی وینٹس ملتے تھے لیکن اب آپ کو سیکنڈ اور تھرڈ رو میں ایسی وینٹس نہیں ملیں گے اسی طرح سے جو دوسرا بدلاؤ کیا گیا ہے یا پھر کہیں کہ ایک اور فیچر جو ریموو کیا گیا وہ ہے جو فرنٹ میں کپ آلڈر ہے یا پھر کہیں کہ سینٹرل کنسول جو سٹوریج ہے وہ پہلے آپ کو کولڈ ملتا تھا وہ اب آپ کو کول نہیں ملے گا یہ بھی ایک کافی زیادہ بدلاؤ بڑا ہے ساتھ ہی اب آپ کو آر ایکس ایل میں فرنٹ گریل ہے اس میں کلوم نہیں ملے گا وہ ساتھی رہے گی جیسی آر ایکس ای میں ہوتی ہے ساتھی ساتھ اس میں آپ کو سائیڈ میں جو بوڈی ڈیکل ہے وہ بھی نہیں ملیں گے اور سیٹ ریل سے پلاسٹک کور بھی اب اٹھا لیا گیا اتنا نہیں اس میں آپ کو بوڈی کلر اور جو ڈور اینڈرس ملتے تھے وہ بھی اب آپ کو بوڈی کلر نہ مل کے میٹ بلیک کلر میں بدل دیا گیا تو کل ملا کے کافی زیادہ پریوردن آر ایکس ایل میں ہوا ہے حالانکہ آر ایکس ایل میں دو چیزیں اچھی ہوئی ایک یہ کہ اب آپ کو ریئر پاور وینڈو ملیں گے ریئر وینڈو ہے وہ بھی پاورڈ ہو جائیں گے پہلے اس کےول فرنٹ کے وینڈو ہے وہ پاورڈ ملتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اب آپ کو آر ایکس ایل میں یا پھر کہیں نیا نام آر ایکس ای پلس اس میں آپ کو روف ریلز مل جائے گی جو اس سے پہلے آر ایکس ایل میں نہیں ملتی تھی لیکن کل ملا کی یہ کہ بہت زیادہ چیزیں ہیں وہ ریموو کی گئی ہے اور دو چیزیں جو بہترین ہیں وہ اس میں ایڈ بھی کی گئی اسی طرح سے آر ایکس ٹی ہے اس میں بھی اب کافی چیزیں آپ کو نہیں ملے گی حالانکہ اب اس کا نیا نام ہوگا آر ایکس ایل پلس اور اس میں جو گلو بوکس ہیں وہ کول نہیں ملے گا ساتھ ہی ڈیور سیٹ کی جو بیک پوکٹ ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملے گی اٹا دی گئی ہے اس کے علاوہ بلیک ڈاؤٹ بی پلر آپ کو نہیں ملے گا اور نہ ہی جو ٹچ سکرین ہے انفو ٹینمنٹ سسٹم ہے اس سے آپ کو ایکو اسکورنگ موڈ ہے اس سے اٹا دیا گیا تو کل ملا گیا آر ایکس ٹی میں بھی کافی کچھ چیزیں اب آپ مس کریں گے حالانکہ اس میں آپ کو بتا دیں کہ جو انسٹرومنٹ کلسٹر ہے اس کے چاروں اور کروم کنیشنگ ملے گی اور یہ ایک ٹھیک تھا گیا اچھی چیز اس میں بدلہ ہوئی ہے لیکن زیادہ تر چیزیں اس میں سے بھی اٹا دی گئی اسی طرح سے یہ ریکش جیڈ جو کی اس کا ٹوپ موڈل ہے وہ یہ آپ خرید رہے ہیں تو اس کا نیا نام ہوگا ریکش ٹی پلس اور یہ نئی ڈیزائن کا اس میں آپ کو گیر لیور ملے گا اور دور آرم ریشٹ کے لیے اب فیبرک کے بجائے پلاسٹک کا یوز ہوگا اس کے علاوہ آپ کا پرائز میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی بدلہ آپ کو ٹرائبر میں حال پھلال میں نہیں ملے گا اب یہ سب چیزیں ہو گئی آر ایکس ای تو آر ایکس ای ہے لیکن آر ایکس ایل آر ایکس ای پلس بن گئی آر ایکس ٹی آر ایکس ایل پلس بن گئی اور آر ایکس جیڈ آر ایکس ٹی پلس بن گئی یعنی اب تین اور ویرنٹ جیسے آر ایکس ایل آر ایکس ٹی اور آر ایکس جیڈ یہ بیچ میں سے گائب ہوگے ان کے نام گائب ہوگے اور ان کے پیچھے کا جو قیاس ہے انمان لوگ لگا رہے ہیں وہ یہ کہ بہت جلد ہو سکتا ہے ایک دو مہینے میں اس کا تربو ویرنٹ ہمارے سامنے آ جائے یہ دی تربو ویرنٹ آئے گا تو پھر آر ایکس ایل آر ایکس ٹی اور آر ایکس جیڈ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے تربو ویرنٹ کو لانچ کرنے کی تیاری چل رہی ہو اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کوسٹ ہے پروڈکشن کی کوسٹ ہے وہ کافی مہنگی ہو گئی ہے جو رو میٹریل وغیرہ ہے وہ کافی مہنگی ہو گئی تو کمپنی نے آلڈی پانچ بار اس کی پرائز بڑا دیا لہذا کمپنی اب چاہتی ہے کہ پرائز نہ بڑا کر کے کچھ چیزیں ہیں ان کو کم کر دیا جائے لہذا ایک کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرائز کو اسٹیبل کرنے کے لیے یا اسے بدلہ نہ کرنا پڑے اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن کو اٹا دیا گیا ساتھیوں اب بات کر لیتے ہیں یہ دی تربو ویرنٹ آ رہا ہے تو پھر اس میں حالانکہ کمپنی نے ابھی اس کے بارے میں اوپیشلی کچھ بھی گوشنہ نہیں کیے لیکن سنبھانے جتائی جاری ہے کیونکہ ٹرائبر کی بکری ہے وہ پچھلے کافی سمیے سے کافی زیادہ کم ہو گئی ہے جو عام طور پر پانچ ہزار کے آس پاس بکتی تھی وہ پھر چار ہزار اور ابھی لگ بگ تین ہزار کے آس پاس اس کی بکری ہو رہی ہے یہی کارن ہے کہ ہو سکتا ہے رہنو اگر ٹرائبر کو نیچورلی ایسپریٹیڈ انجن کے ساتھ ٹربو ویرنٹ کی روپ میں بھی پیس کریں یہ دی اس میں تربو انجن آئے گا تو وہ 999cc کا ہی تربو انجن ہوگا جو کائیگر میں یوز ہوتا ہے سب فور میٹر کامپیکٹ ایشوی میں جو 99 بی ایچ پی کا راؤنڈ پگر کی بات کریں تو ہنڈرڈ بی ایچ پی کا پاور جنریٹ کرے گا پانچ ہزار آرپی ایم پر اور ایک سو پچاس این ایم کا ٹورپ جنریٹ کرے گا بائی سو شے چمالی شو آرپی ایم پر تو یہ دی ٹرائیبر میں تربو انجن آ جاتا ہے تو یہ اس کی ایک بہت بڑی مانگ تھی کہ سیون سیٹر ہیں لیا جا کچھ پاور کی کمی محسوس ہوتی ہے گاڑی میں کیونکہ جب سات لوگ بیٹھتے ہیں تو کافی انجن انڈر پاور ہو جاتا ہے اسی انہی سب کمیوں کو دور کرنے کے لیے یہ دی اس میں تربو دے دیا جاتا ہے تو اس کی مانگ ہے وہ ایک بار پھر سے پنہ گتی پکٹ لے گی اور آنے والے سمیہ میں اس کی بکری پھر سے آسمان چھوے گی یہ ہم آسا کر سکتے ہیں تو ساتھیوں یہ تھی رینو ٹرائیبر میں ہوئے بدلاؤں کی چھوٹیش جانکاری جو ہم نے آپ کے ساتھ ساجہ کی اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے اچرچہ کی یہ دو سال پورے ہو چکے ہیں اگست اکتیس یعنی آج ہی اس کے دو سال پورے ہو ہیں تو کل کے بعد یہ تیسرے سال میں پرویس کر رہی ہے اور پچھلا جو دو سالوں کا لے کا جھوکا ہے کس طرح سے ٹرائیبر نے اپنے جنڈے گاڑے ہیں وہ ہم اگلے ویڈیو میں جب بھی ہمیں موقع ملے گا آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے آسا ہے یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اوشی کریں ساتھ ہی ساتھ اس چینل کو یہ دی ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب سبسکرائبر کے بٹن پر اوشی کلک کریں تاکہ ہمارا اوصلہ بھی بڑھ سکیں آپ سب یہاں تک آئے بینہ اس کیپ کی ہوئے اس ویڈیو کو دیکھا اس کے لئے آپ سب کا تہے دل سے سکریہ دھنیواد تھانک یو آپ سب کے اتنم شواستی کی کامنا کرتے ہیں میں آپ سے ویڈا لیتا ہوں تھانک یو